اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی بلر پریشر ہائپر ٹینشن ایک ایسا خاموش مز ہے ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جسے شاید ہی کوئی شخص بچا ہوا ہو اور آج کل کے تیز ترقیافتہ دور میں تو اس مرض نے بہت زیادہ دہشت پھیلائی ہوئی ہے اور ہر فرد یعنی ہر دوسرا فرد اس کا شکار نظر آتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وغیرہ قاتل ہو میں ہوں آپ کا میزبان حکیم لیاقت علی کھیچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اردو ہیلتھ پوائنٹ اور موضوع ہمارا آج کا جناب ہائی بلر پریشر تو دوستو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جدید سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود امراض جو ہیں وہ قابل میں کیوں نہیں آ رہے ہمارا جو ذہن ہے اللہ تعالی نے ہم کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے سوچ بچار کے لئے پیدا کیا ہے تو کم از کم کبھی ہم بیٹھ کے سوچیں تو سہی کہ کونسی ایسی وجہ ہے کیا ایسا مسئلہ ہے کہ امراض جو ہیں وہ ہمارے قابل میں کیوں نہیں آ رہے ایک عام سی بات ہے پتہ نہیں ہمارے لوگ ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے حکمات سے تو بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ ہر مرض کے آنے کا ایک سبب ہے بلا سبب کوئی مرض پیدا نہیں ہوتا یہی حال ہائی بلڈ پریشر کا بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بلڈ پریشر بیٹھے بیٹھے سر پہ چڑھ گیا ہو بیٹھے بیٹھے انسان کے اندر گھس گیا ہو ٹھیک ہے اور جب اس کے علاج کی باری آتی ہے تو ایک سال دو سال پراپر علاج کروانے کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ کہ اب آپ کی باقی دوئیاں تو بند کر دی گئی ہیں لیکن یہ ایک گولی آپ کو تاہیات کھانی پڑے گی جب ڈاکٹر صاحب یہ بات کرتے ہیں تو یہ علاج نہیں ہے علاج تو علاج کی تعریف ہی یہ بنتی ہے کہ علاج سے مراد وہ عمل ہے جس میں کوئی معالج اس مرض کو دور کرنے کے لیے دواء یا غزہ مقررہ وقت پر کھلائے اور جب وہ وقت مکمل ہو جائے تو مرض مکمل طور پر دور ہو جائے اور اس کے بعد دوائی نہ کھانی پڑے تو یہ علاج کی تعریف ہے اور جو علاج ایک یا دو سال ہونے کے بعد جب ڈاکٹر صاحب یہ کہیں جی کہ باقی علاج تو مکمل ہو گیا ہے لیکن یہ ایک گولی آپ کو ساری عمر کھانی پڑے گی تو یہ علاج نہیں ہے آپ نے وہ مریض جب بھی اس گولی کو سکپ کرتا ہے یا کسی وجہ سے نہیں کھا سکتا تو بلڈ پیشر فوراں بڑھ جاتا ہے تو پھر علاج کس سے اس کا ہوا دو سال یا تین سال یا پھر آپ ساری عمر بلڈ پیشر کو جو ہے کابو میں رکھنے کے لیے گولی کھا رہے ہیں تو کبھی آپ نے بیٹھ کے سوچے آئے جی کہ اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی یہ بلڈ پیشر بھی کسی وجہ سے پیدا ہوا ہوگا مجھے اس وجہ کو سبب کو تلاش کر کے دور کرنا چاہیے تاکہ میں مستقل طور پر شفایاب ہو سکوں تو یہی چیز دعوت فکر دیتی ہے اشرف المخلوقات کا مطلب یہی ہے کہ انسان اور جانور میں کم از کم کچھ نہ کچھ تو فرق ہونا چاہیے کہ اگر کسی جانور کو بلڈ پیشر ہوتا ہے تو وہ جانور سالہ سال سر جھکا کے دوئیاں کھاتا رہے اور ایک اشرف المخلوقات انسان بھی ایسا کرے تو پھر اس جانور اور انسان میں تو کوئی فرق نہ ہوا نا پھر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات کیوں پیدا کیا تو ہم چلتے ہیں اپنی ٹوپک کی طرف کہ جو بلڈ پیشر ہے ٹھیک ہے یہ ایک دل کا دل کا وہ پریشر ہے جو دل خون کو جسم کے ہر سل اور ہر خلیے تک ہر عوضو تک پہنچاتا ہے کیونکہ اس خون میں اس عوضو کی اس سیل کی اس ٹیشو کی غزہ ہوتی ٹھیک ہے اچھا یہ جو خون ہے یہ نالیوں میں دوڑتا ہے جس کو وریدیں یا پھر شریانیں کہتے ہیں شریانوں میں صاف خون ہوتا ہے اور وریدوں میں صفائی کی غرض سے خراب خون پایا جاتا ہے جس میں پھر جا کے مختلف مقامات میں صاف ہو کے پھر سرکولیشن میں شامل ہو جانا ہے ٹھیک ہے جی تو بلیڈ پریشر کی سادہ اور آسان الفاظ میں یہ تعریف کی جاتی ہے کہ دورانے خون کے راستوں میں پیدا ہونے والی وہ غیر طبعی رکاوٹ جو کہ نالیوں کا راستہ بند کر دیتی ہے جس کی وجہ سے دل اپنا پریشر بڑھا دیتا ہے تاکہ اس رکاوٹ کو دور کر سکے اس کو ہائی بلیڈ پریشر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بحیثیت طبیب طبع میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری غزہ کے تین اہم مادے ہیں بلغم سودا سفرہ ٹھیک ہے جی یہ تین مادے ہیں جو اپنا وجود رکھتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی مادہ جب خون کی نالیوں میں اجتماع کر لے تو خون کی جو گزرگاہ ہے خون کی جو گزرنے کے راستے ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں جب تنگ ہو جاتے ہیں تو دل اپنا پریشر پڑھا دیتا ہے تاکہ اس رکاوٹ کو دور کر کے راستوں کو کھول سکے تو دل کے اس پریشر کو ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ بلڈ پریشر کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ بال پوائنٹ ہے اس کو میں نے سر پہ رکھ لیا اب میں اس کو کہوں یہ بلڈ پریشر یہ بلڈ پریشر ہے اب اس کو میں کسی طرح اتار لوں کوئی گولی کھالوں یہ نہیں ہے بلکہ بلڈ پریشر کی تعریف دیکھنے کے بعد اب ہم آگے اس کی کراسیفیکشن کرتے ہیں تو ہماری غزہ کے تین مادے ہیں بلغم سودا اور سفرہ ان تین مادوں میں سے کوئی بھی مادہ جب غیر تباہی صورت اختیار کر کے خون کی نالیوں میں جم جائے گا تو راستہ تنگ ہو جائے گا اور اس تنگ راستے کو کھولنے کے لیے دل اپنا پریشر بڑھائے گا تو یہ بلڈ پریشر کہلائے گا اب یہ بلڈ پریشر چونکہ ان مادوں کے اجتماع کی وجہ سے پیدا ہوا ہے تو اس کی اقسام مختلف ہیں یہ کوئی ایک قسم کا نہیں ہوگا بلڈ پریشر کہ کوئی ایک دوا جو ہے وہ اس کے لیے کارگر ہو کہ جیسا کہ ہماری عوام میں ایک غلط رجحان پڑ گیا ہے میسج کریں گے فون کریں گے سر جی بلڈ پریشر ہو گیا ہے کوئی نسخہ بتا دیں کوئی دوائی بتا دیں کوئی غذا بتا دیں اور ہم سمجھاتے سمجھاتے ہماری اقل جو ہے وہ گھومنے لگتی ہے ہم ان کو کیوں کس وجہ سے بڑھا ہے لیکن لوگ اس طرح فانا ہی نہیں چاہتے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ لوگوں کو جب ہم سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو گویا یہ تیہ ہوا کہ بلڈ پریشر کی تین وجوہات ہیں اب ہم ان کے مطابق آپ کو اصل علاج بتاتے ہیں اگر ہمارے جسم میں خون میں بلغم بڑھ جائے تو یہ بلغم خون کے راستوں میں اجتماع کر کے ان راستوں کو تن کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اس بلڈ پریشر میں تبخیر ویدہ سب سے بڑی علامت ہے پیشاب زیادہ آتا ہے رنگت میں سفید آتا ہے سستی ہوتی ہے کاہلی ہوتی ہے اور باغ اوقات جو ہے وہ بلڈ پریشر چیک کرنے پر بڑھا ہوا نظر آتا ہے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے دراصل بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ چیزیں قانون مفرد ازامیں بھی جوڑ دی گئی ہیں اب ان کو صحیح طور پر بیان کرنا ہمارے لئے بہت مشکل ہے جیسا کہ یہ کہا گیا ہے کہ آسابی تحریک میں بلڈ پریشر لوگ ہوگا اب جب ہم تسی کو کہتے ہیں کہ آسابی تحریک میں بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے تو وہ کاٹنے کو دورتا ہے مارنے مرنے پہ آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آسابی تحریک میں بلڈ پریشر لوگ ہوتا ہے لیکن آج آپ کو بہت سارے مریضوں کی ایسی اعتداد ملے گی جن کے بلغم کے اعتماع کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوتا ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ کوئی ذہن کے بند ریچے کھول دے کہ یہ لوگ ہماری بات کو سمجھ سکیں تو جب آپ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ نتھی کر لیں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ صحیح راج نہیں کر سکیں گے تو وہ بلڈ پریشر جو بلغم کے اجتماع کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں یہ علامات آتی ہیں کہ تھنڈے پسیلیں آتی ہیں بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھا ہوا ہوتا ہے اور تبخیر مہدہ ہوتی ہے پشاب زیادہ آتا ہے علامات میں سفید آتا ہے اگر ایسی کیفیت ہو اور بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہو تو آپ لونگ اور دارچینی کا کہوہ استعمال کریں یا اکیلی دارچینی کا کہوہ استعمال کریں یا دو لونگ موں میں ڈال کے چبانہ شروع کر دیں یا پھر آپ جو ہے اس میں تیز پات کا کہوہ استعمال کریں تو ایسا بلڈ پریشر جو بلغم کے اجتماع کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم چلتے ہیں بلڈ پریشر کی دوسری قسم کی طرف جو کہ سودا کے اجتماع کی وجہ سے سامنے آتا ہے کہ جب جسم میں خلت سودا بڑھ جاتی ہے تو جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے خشکی ان نالیوں کو بھی تنگ کر دیتی ہے جن میں خون دورتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے ایسا بلڈ پریشر جو ہے اس میں گیس کا اجتماع ہوتا ہے مرز کو شدید قبض ہوتی ہے گیس بہت زیادہ بنتی ہے اور پشاب سرخی مائل آتا ہے رنگت میں سرخی مائل اور مقدار میں کم ہو جاتا ہے تو ایسا بلڈ پریشر کے علاج کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر قسم کی ترش تضابی رضائیں بند کر دیں اور یہ نسخہ استعمال کریں اس میں تیز پات اور سنامکی اور پدینہ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاورڈر کر لیں اور دو سے چار رتی صبح دوپیر شام استعمال کریں تو انشاءاللہ ان علامات کے ساتھ بڑھا ہوا بلڈ پریشر جو ہے اٹھیک ہو جائے گا بلڈ پریشر کی جو تیسری اچھا یہ جو ہم نے بلڈ پریشر کی دو اقسام بتائی ہیں ان کو ہم غیر حقیقی بلڈ پریشر کہتے ہیں تیسری جو قسم ہے کہ ہمارا جو خون جو نالیوں میں دوڑتا ہے ان میں مختلف وقفے پر جو ہے گلینڈ یعنی غدت پائے جاتے ہیں جن کو وال کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ونوے سسٹم ہوتا ہے کہ اگر شریعانوں میں خون ہے صاف خون جو کہ غزہ لیے ہوئے ہوتا ہے یہ ہمیشہ آگے کی طرف بڑھے گا یہ اسی نالی میں پیچھے کی طرف نہیں جا سکتا کیونکہ جو والز لگے ہوئے ہیں یک طرفہ بہاو کو برقرار رکھے یعنی ونوے کو برقرار رکھے اور یہ خون واپس نہ جا سکے تو جب جگر و غدت میں سوزش ہوتی ہے تو یہ جو گلینڈ لگے ہوئے ہیں نالیوں میں بطور والو کے یہ سوزشناک ہو جاتے ہیں سکڑ جاتے ہیں اور نالیوں کا راستہ تنگ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پیشر بڑھ جاتا ہے اس کو حقیقی بلڈ پیشر کہا جاتا ہے اس کی علامات میں پشاب زردی مائل کترہ کترہ جلن کے ساتھ آتا ہے غصہ بہت زیادہ آتا ہے بلڈ پیشر بڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس بلڈ پیشر کے علاج کے لیے آپ نے ہر قسم کی فیٹس نمکیات والی غزائیں بند کر دینی ہیں اور اس کی جگہ آپ نے بلغمی اور کاربو ہیڈرٹس والی غزائیں زیادہ استعمال کرنی ہیں علاج کے طور پر اس رول جو ہے وہ ایک حصہ کالی مرچ ایک حصہ اور دانہ علاجی سبز یعنی چھوٹی علاجی کے دانے وہ بھی ایک حصہ یہ تینوں چیزیں برابر وزن لے کریں انتہائی باری پاورڈر کر لیں اور دو رتی والا کیپسول بھر لیں صبح دوپیر شام استعمال کریں یا پھر آپ جو ہے سانف زیرہ سفید اور چھوٹی علاجی اس کا کہوہ استعمال کریں تو یہ بڑھا ہوا بلڈ پیشر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ مریض کے لیے عام روٹین کی باتیں ہیں مکمل علاج کے لیے اپنی معالج کو موقع دیں تاکہ وہ ایک ماہ ڈیڑھ ماہ دو ماہ آپ کا مکمل علاج کریں اور بلڈ پیشر جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر ٹھیک ہو جائے تو یہ تین وجوہات تھیں ہائی بلڈ پیشر کے بڑھنے کی یعنی بلڈ پیشر کے زیادہ ہونے کی اور تین ہی اس میں ہم نے اس کے علاج بتا دیئے اب ہم ایک ایسا حل آپ کو بتا رہے ہیں کہ خدا نخاصہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کے پاس کوئی میڈیسن بھی نہیں ہے اور آپ کا بلڈ پیشر بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے آپ کسی برطن میں نیم گرم پانی لیں اور اس نیم گرم پانی میں اپنے پاؤں جو ہیں وہ پانچ سے دس منٹ تک ڈپ رکھیں پانچ سے دس منٹ تک کوشش کریں کہ پانی نیم گرم ہی رہے اگر تھنڈا ہو جائے تو اس میں اور نیم گرم پانی ملایا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ پانچ سے دس منٹ میں بڑھا ہوا بلڈ پیشر وہ چاہے کسی بھی وجہ سے ہو بلغم کے اجتماع کی وجہ سے ہے سودا کے اجتماع کی وجہ سے ہے یا سفرا کے اجتماع کی وجہ سے ہے یا شریانوں میں بلاکج کی وجہ سے ہے یا وریدوں میں بلاکج کی وجہ سے ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو بلڈ پیشر کی یہ جو اقسام ہیں اس میں بعض افعہ اوپر والا بلڈ پیشر بڑھا ہوا ہوتا ہے بعض افعہ نیچے والا بلڈ پیشر بڑھا ہوا ہوتا ہے بعض افعہ اوپر اور نیچے والا دونوں ہی بڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو جب اوپر والا بلڈ پیشر بڑھا ہوا ہو تو ایسا جو ہے ازلات میں سوزش کی وجہ سے ہوگا شریانوں میں کوئی رکاوٹ ہوگی جب نیچے والا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوگا تو وریدوں میں کوئی رکاوٹ ہوگی یعنی جگر و غدود میں سوزش ہوگی اور جو بلڈ پریشر دونوں یعنی اوپر والا بھی اور نیچے والا بھی ایک ہی وقت میں بڑھا ہوا ہوتا ہے تو یہ زیادہ تر جو ہے ازلاتی غدی تحریک میں سامنے آتا ہے اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ آسابی تحریک میں سامنے آتا ہے کیونکہ آسابی تحریک میں ازلات میں تسکین ہوا کرتی ہے اور غدود میں تحلیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات بلڈ پریشر اوپر والا اور نیچے والا دونوں ہی بڑھیں ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں اس لیے میری تمام اپنے شعبہ جات کے بھائیوں سے قانون مفرد ادا والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ خدارہ کبھی بھی بلڈ پریشر کو کسی ایک چیز کے ساتھ نہ جونے جی کہ اس تحریک میں بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور اس تحریک میں بڑھتا ہے نہیں ہر صورت میں آپ نبض کو اولیت دیں آپ جو بھی فرد آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے آپ اس کی سن لیں لیکن علاج معالجہ جو آپ نے تجویز کرنا ہے وہ نبض پر کرنا ہے اگر مریض کی نبض آسابی ہے اور بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو آپ کبھی بھی اپنے اصول سے نہ ہٹیں کہ یار آسابی تحریک ہے اور اصابی تحریک میں تو بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوا کرتا اس لئے ہو نہ ہو یہ تحریک جو ہے نبض جو ہے یہ غدی ہوگی مجھے دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے اور جب آپ اصابی دوا دے دیتے ہیں اصول سے ہٹ جاتے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ بلڈ پریشر ہائی تو غدی تحریک میں ہوتا ہے بس مجھے اس رول اور کالی مرچ کا مرقب دینا چاہئے تو آپ کے مریض کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس کا بلڈ پریشر اور بڑھ جاتا ہے پھر وہ آپ کو چھوڑ کر آگے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ بیٹھے کہتے رہتے ہیں یار اسول والا نسخہ تو بڑے کمال کا تھا کبھی بھی خطا نہیں یا بتا نہیں اس مریض پر اس نے کیوں نہیں کام کیا اس مریض پر اس لئے کام نہیں کیا کہ آپ اپنے حصول سے ہٹ گئے آپ نے تیہ کر لیا بلڈ پریشر کو نتھی کر دیا غدی تحریک کے ساتھ یہ کہ بلڈ پریشر جو انا حقیقی وہ غدی تحریک میں ہوتا ہے اسابی تحریک میں تو بلڈ پریشر بڑھ ہی نہیں سکتا اس لئے آپ اپنے حصول سے ہٹ گئے ٹھیک ہے آپ نے بہت بڑی غلطی کی ایسا نہ کریں نبز کو عملیت دیں نبز کو فالو کریں کہ اگر نبز جو اسابی بتا رہی ہے آپ اس کے مطابق لونگردار چینی کا کہہوا دیں بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا ازلاتی تحریک میں بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے آپ مریض کو نمک دیں گے بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا ڈرنے والی بات ہی نہیں ہے وہی نمک جس کو ہر بندہ کہتے جی کہ بلڈ پریشر بڑھاتا ہے وہ ازلاتی تحریک میں بڑے ہوئے بلڈ پریشر کا علاج ہے اور اگر بلڈ پریشر غدی تحریک کی وجہ سے ہے تو پھر آپ اس کو اس رول کالی مرچ اور چھوٹی علاج ہی کم رکب دیں گے تو بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا تو بلڈ پریشر کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ بس وہ ماتھے پہ چپکی ہوئی ہے اور ہم اس کو اتارنے میں لگے ہوئے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے کہ یہ اس کو اتار دے اور بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے نہیں بلڈ پریشر کے اسباب ہیں اس کی علامات ہیں اس کی وجوہات ہیں اس کی پیثالوجی ہے کہ کون سی خلط کا اجتماع ہے کہاں پہ اجتماع ہے اس نے شریانوں کو بلاک کیا ہوا ہے اس نے وریدوں کو بلاک کیا ہوا ہے کون سا بلڈ پریشر ہے حقیقی بلڈ پریشر بڑا ہوا ہے غیر حقیقی بلڈ پریشر بڑا ہوا ہے تو اس کا علاج کریں جو لوگ سوشل میڈیا پر صرف ایک لفظ کہہ کر علاج پوچھتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں اپنی صحت کے سب سے بڑے دشمن ہیں وہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بلڈ پریشر ہو گیا حکیم صاحب کوئی دوا بتا دیں تو وہ دراصل اپنے لئے ایک گڑھا کھوڑ رہے ہوتے ہیں یہ پوچھ کر کہ حکیم صاحب مجھے بلڈ پریشر ہو گیا کوئی علاج بتا دیں وہ اپنے لئے گہری کھائی کا ایک بہت بڑا گڑھا کھوڑ رہے ہوتے ہیں معالج کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ بتا دے گا آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو اپنا بیڑا غرق نہ کریں بلکہ اپنے کسی قریبی طبیب کے پاس جائیں اس کو نبض دکھائیں تشریف کرائیں اور پھر علاج لیں